بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پیچ کا ایسا جوز جو آپ نے شاید آج سے پہلے کبھی بھی نہ پیا ہو جی ہاں بالکل آڈو کا ایسا جوز جو سہت کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور آئی ہوپ کہ آپ نے آج سے پہلے یہ لائف میں کبھی بھی نہیں پیا ہوگا اگر پیا بھی ہوگا تو بہت کم تو چلیں جی آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہا ہوں آڈو کا جوز بنانے کے لیے جو کہ بہت ہی سہت کے لیے زبردست ہے تو چلیں سب سے پہلے بنانا سیکھتے ہیں کس طرح سے بنے گا تو تین عدد میں نے یہاں پہ لے لیا ہے جی آڈو تو اچھے سے ان کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے یہ پیلر کے ساتھ اسے اچھے سے پیل کر لینا ہے یعنی جو آلو کٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھے سے اس کا اوپر سے چھلکہ ریموو کر دیں گے تو دوستو آپ نے سٹیپ ریسیپی کو فالو کرنا انشاءاللہ آپ کی ریسیپی بہت مزید کی بنے گی تو جی ابھی چھلکیں ہم نے اوپر سے ریموو کر لیا ہے اس کے اور اچھے سے آپ اسے سینٹر سے کٹ کر دیں گے اس کے اندر آپ کو بتا ہے ایک گھٹلی ہوتی ہے بیچ جو ہوتا ہے اسے ہم کس طرح سے نکالیں گے اس گھٹلی کو تو سائیڈوں سے بیچ یعنی چار کارنر سے آپ سائیڈوں سے نکال دیں گے جو گھٹک اس کی ہوتی ہے گھٹلی اسے نکال لینا ہم نے اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہمارے پاس جو پیچھ ہے ہمارا جو آڈو ہے بالکل اچھے سے ریڈی ہو جائے گا تو الحمدللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ریڈی ہے آپ جوسٹ بلینڈڈ لیتے ہیں جوسٹ بلینڈڈڈ کے اندر یہ تینوں جو آڈو کے ہم نے اچھے سے چھلکہ اتار کے اسے نکال لیا ہے یہ اس میں شامل کرتے ہیں دوستو اب یہاں پہ دو کھانے کے چمچ جائے گی چینی تو چینی دو کھانے کے چمچ شامل کرنے کے بعد یہاں پہ ایک عدد لیمن جائے گا لیمن کا جوس شامل کریں اس میں بیج اس کے ریموو کر دیں گے اور صرف لیمن جوس اس میں شامل کریں گے اب یہاں پہ ہاف ٹی سپون جائے گا بلیک سالٹ کالا نمک تو یہ شامل کرنے کے بعد اب تھنڈا پانی اس میں شامل کر دیں گے دوستو ٹوٹل پانی اس میں جائے گا ڈیڑھ گلاس آدھا گلاس پانی میں ابھی شامل کر رہا ہوں اور اسے اچھے سے کر دیں گے ایک بار بلینڈ دوستو یہاں پہ آپ نے اتنا بلینڈ کرنا ہے کہ اچھے سے اس کے جو پلپ ہے وہ ریڈی ہو جائے اور اتنا بلینڈ ہو کہ کوئی بھی قصر نہ باقی رہے اور ایک جان ہو جائے تو دیکھیں الحمدللہ کتنا سموتھی اینڈ کتنا زبردست ہو چکا ہے اس ٹائم پہ آپ نے دوستو باقی کا پانی بھی شامل کر دینا ہے تو الحمدللہ جی ابھی یہ بن کے ریڈی ہو جائے گا تو چلے چلتے ہیں صاحب سے پہلے اس کی فائنلوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس کی کیسی لکھ ہے یہ اور یہ ٹیسٹ کے اندر کیسے یہ جب آپ بنائیں گے بنا کے جب آپ ٹرائے کریں گے تب ہی آپ بتا سکیں گے کہ آپ کو یہ ٹیسٹ میں کیسا لگا دوستو یہ جب آپ ٹرائے کریں گے آپ تب ہی بتا سکیں گے کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور یہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے پینے میں کیسا ہے یہ صحت کے لئے بہت زبردست ہے چند دن استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس کے بینیفیٹس خود نظر آئیں گے سو آئی ہوب کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی یار ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو جلدی سے کر دیں لائک اور چینل کو کر دیں سبسکرائب اتنا شیئر کریں کہ تمام دوست آپ کے اور فیم میمبرز اس ویڈیو کو دیکھ لیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا کیا رکھئے گا اللہ حافظ